مزفر نگر کے رامپور تیراہا کانڈ کے ایک معاملے میں تین درشق کے بعد بڑا فیصلہ آیا ہے اکٹوبر 1994 میں الگ راجی کی مانگ کو لے کر دلی جاتے آندولن کاریوں پر گولیاں برسائی گئی تھی جس میں پی اے سی کے جوانوں پر محلاؤں سنگ دوسکرم کرنے کے آروپ لگے تھے جس میں کوٹ نے شکروبار کو دونوں جوانوں کو دوشی قرار دیا ہے مزفر نگر نے الگ راجی کی مانگ کو لے کر دلی جا رہے ہیں محلہ اور پرش آندولن کاریوں کو قریب تیس سال پہلے زلے کے رامپور تیراہے پر رکا گیا اس کے بعد ہوئے سنگرس میں برسی گولیاں کھا کر سات آندولن کاری شہید ہو گئے اس کے بعد ہوئے سنگرس میں گولیاں کھا کر سات آندولن کاری شہید ہو گئے تھے کئی محلاؤں کے ساتھ چھیر چھار اور دوسکرم ہونے کی بات بھی سامنے آئی تھی محلاؤں سے دوسکرم کے ایسے ہی اکمان میں شکروار کو کوٹ نے آروپی دو پی اے سی کے جوانوں کو سزا سنائی ہے کوٹ کے سزا کے اعلان سے تین دشک کے بعد ملے انصاف کے قارن پیڑتوں کی آس اور بڑھ گئی ہے مزفر نگر کے عدالت نے دونوں پی اے سی کے جوانوں کو گینگ ریپ لوٹ اور چھر چھار کے آروپ میں دوسی قرار دیتے ہوئے سزا کے لیے 18 مارچ کا دن مقرر کیا ہے سٹریٹ برز کے لیے مزفر نگر سے آشش کمار کی ریپورٹ میں آج فیصلہ آنا تھا کس طرح کا کیا جیجمنٹ آئے دو اکتبر 1994 میں کو رامپورٹی راہ پر ایک بڑی گھٹنا ہوئی تھی اترہ کھنڈ کے اندر کاریوں پر اتشار کیا گیا تھا مہلاو کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا اس سمبند میں معاملہ تھانا چھبار پر درج کیا گیا تھا اور اس کی بیویشنہ بعد میں سی بیائی دوارہ کی گئی چار سیٹ ساکھ سے سنکلن کے بعد چار سیٹ مانے نیالے میں داخل کی گئی اب یو جن پکس دوارہ اس ماملے میں اٹھارہ گواہ پرستط کیے گئے ہمارے اب یو جن سی بیائی کے دھارہ سنگھ ہمارے ایڈی جیسی پر بیندر رکھمان دوارہ مانے نیالے کوٹ نمبر سات سیر سکتی سنگھ کے نیالے میں یہ ماملہ وشارہ دین تھا لگاتار اس ماملے مجبوط پیروی کرتے ہوئے آج اس ماملے کو انجام تک کھنچایا ہے اس ماملے میں آج ججمنٹ آیا ہے دو لوگوں کے خلافی ایف آئی آر درج کی گئی دو لوگوں کے خلافی ساکسے سنکلن کے بعد چار سیر تاخل کی گئی دونوں پکسوں کے بیعث کو سننے کے بعد ساکسے کا پرسیلن کرنے کے بعد مانے نیالے دوارہ آج اس ماملے میں اپنا نیڑنا سننایا ہے تدہ دونوں یہ اب یوکتوں کو اس ماملے میں دوسی مانا ہے دونوں اب یوکتوں کو نے اور کن داروں میں ان کے ملاف سنگھ اور بیرندر پرتاب سنگھ جو اس سمیں اکتالیس بھی پیسی وائنے میں تینات تھے ان کے دوارہ اس گھٹنا کو انجام دیا گا تھا پیڑیت محلاؤ کے بیان لائن لے میں درج کر آئے گئے اس ماملے کو اترا پرتیس سرکار کمو کھیمنٹری مانے ڈیم صاحب ایس ایس پی مہدے لگاتار مونیٹرنگ کر رہے تھے اترا کھنڈ کے سرکار بھی اس ماملے کو لگاتار دیکھ رہی تھے کن کن داروں میں مقاملے سے آج اس ماملے میں دھارہ 372G 354 تتہ 509 میں دونوں ابیوکتوں کو ملاب سنگھ اور ویندر پرتاب سنگھ کو دوزی مانا گیا ہے تیس سال بعد یہ جیجمنٹ آیا ہے مانے اچ نیلے کے آدیس سے لگ بھگ ایک ورسپور کیونکہ 29 سال میں ماملے کو پینڈنگ ہو چکے تھے ایک ورسپور اس ماملے کو سیری سکتی سنگھ جی جو نیائدیس صاحب ہیں ان کے انہیں سپرود کیا گیا تھا اور تب سے لگاتار اس ماملے میں پیروی ہو رہے تھے لگاتار اس ماملے کی مونیٹرنگ ہو رہی تھی تو ہمارے دونوں ابیوجہ اس ماملے میں لگاتار پیروی کر رہے تھے کل 18 ساکسی اس ماملے پرسطت کیے گئے پولیس پرپتروں کو کورٹ کے سامنے ثابت کرا گیا دونوں فکسوں کے بیعظ کو سننے کے بعد آج اس ماملے میں دونوں ابیوجتوں کو توسی مانا آیا سجا کے پرسند پر اس ماملے میں 18 تاریک کو سلوائے کی جائیں